بلوچستان میں پچیس ہزار سے زائدہ سپیشل پرسن ہے اور دس ہزار رجسٹر ہے اس مہنگائی کے دور میں معذور افراد کیسے گزر بسر کر رہے ہیں اور معذور کوٹا پر عمل درامت ہو رہا ہے یا نہیں اس حوالے سے سپیشل پرسن محمد ندیم کے زبان سنیے کم سے کم انیس جگہ پر جو میزہ سیکٹری ایٹ ہے بلاگ ون یونیورسٹی بلوچستان یہاں پر یہاں تک کہ اسلام آباد آوسنگ ڈپارٹمنٹ آترٹی میں بھی میں نے جو انہیں کاغذہ جمع کروائے اپنے معذور کوٹے میں مجھے وہاں انٹرویو کے لئے بلایا گیا یہاں سے کوچ میں میں چڑھا ستارہ گھنٹے یہاں سے اس معذور عالت میں ستارہ گھنٹے وہاں سے میں نے سفر کیا انٹرویو دیا اور وہاں پر کوئی نتیجہ نہیں ہے جہاں جاؤ سفارش اور پیسے مانگتے ہیں اب دیکھ رہے میں خود اللہ گواہ صبح ساڑھے سات بجے آیا ہوں ابھی سات سوا سات بجے تک میں ادھر ہوں صرف چیسا روپے مزدوری کرتا ہوں ڈیاری کے لئے یہ سارے موٹوسیکلوں کو سیدھا کرتا ہوں اسی ایک کاتھ پہ ایک پیر پہ مزدوری کرنا ہے سر ابھی اللہ نے بچے دیا ہے شکر الحمدللہ ابھی مانگنے سے تو بہتر ہے جو مزدوری کرے غیرت سے گھومت نے ہمارے لئے جو ہمارا حق بنایا ہے وہ حق ہمیں دیا جائے ابھی جو مزدوروں کا بور رہے ہیں وہ پڑھیں گے وہ ہمیں دیکھیں گے ان کا عزل تو ٹوٹ جائے گا وہ پڑھیں گے بھی کیا کریں گے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے جانب سے سرکاری محکموں میں مزدور کوٹہ رکھنے کے باوجود بلوچستان میں موجود مزدور افراد دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے مطالبہ ہے کہ بلوچستان میں موجود تمام مازور افراد کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں سرکاری محکموں میں مختص کیے گئے کوٹے پر ہمیں فائز کیا جائے مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مگران سمیت بلوچستان کے خبروں سے جوڑے رہیں